جو ان کی داڑھی ہے اس پہ صدام حسین کا بلکل سروپ نیچ لگتا آپ کو حیمد بسرموالی بات بول رہے ہیں آپ بھی نہیں حیمد جی نے کیا بولا مجھے نہیں دھیان ہے اگر انہوں نے بولا ہے تو لیکن جب اگر صدام کو آپ دیکھیں گے تو راہل گاندی بلکل ایسے لگتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں غلمان خرسی جی تو ہوشار آدمی ہے انہیں کہیں نہ کہیں صدبودی بھگوان نے دیئے اور راہل جی کی یاترہ میں آپ دیکھ لینا کہیں نہ کی کرتن کرتے ہوئے لونی سے نکلیں گے اچھا لونی سے کرتن کرتے ہوئے نکلیں گے بلکل نکلیں گے جب کرتے ہوئے نکلیں گے تو ہم بھی پھول پرسوائیں گے ان کے اوپر اور مجھے امید ہے پھر راہل گاندی بھگوان رام کے مندر میں جائیں اور وہاں جا کے کہیں کہ میں کٹر ہندو ہوں ردراکس کی مالا پر تلک لگا ناٹک کیوں کر رہے ہیں تو سلمان خرسید جی نے تو بہت اچھا بیان دیا ہے کم سے کم مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ان کے سمرتہ کے ان سے بھی وہ کہیں گے کہ سناتن دھرم میں واپسی کریں اخلیس بھی آ جائیں گے تو وہ بھی سماپت ہو جائیں گے جہند جی کو پتا چل گیا کہ اگر ان کی یاترہ میں گئے انہوں نے سنتوں کو اور گائوں کی ہتیاں کی ہے اور سوامی کرپاتری جی مہاراج کا سراب ہے تو اس لیے جہند جی کو نے پتا کر لیا اس بات کا تو وہ تو بھاگ گئے یاترہ سے الگ ہو گئے اور ادھر اخلیس جی آ رہے ہیں تو دو چار کوڑے ان کو بھی لگیں گے اور اس کے بعد ان کی پارٹی بھی سماپت ہو جائے گی بہنج جی کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے لگتا نہیں آئیں گی وہ اس لیے راحل جی تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں کانگریس کو سماپت ہر حال میں کر کے رہیں گے اور مہتمہ گاندی جی کا سپنا پورا کریں گے اور کانگریس میں مہتمہ گاندی جی کا سپنا پورا کرنے کا مجھے لگتا ہے پہلا بیکتی ہے جس نے اس انکلپ لیا ہے دوستو تین تاریخ کو راحل گاندی کی بھارہ جوڑو یاترہ لونی پہنچ رہی ہے ہمارے ساتھ نند کسور گجر جی ہے ودایق ہے ہم وہاں سے باتشیت کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے راحل گاندی آ رہے ہیں راحل گاندی جی آ رہے ہیں تو اچھی بات ہے لونی میں اپنا کانگریس کا کوئی مطلب نہیں ہے لونی میں کانگریس کا مشکل سے کبھی ہزار موٹ ملتا ہے کبھی پندرہ سو ملتا ہے تو جو ہزار پندرہ سو لوگ بچے ہوئے ہیں راحل گاندی جی کے آنے کے بعد وہ بھی سماپت ہو جائے گی کانگریس راحل جی جہاں جاتے ہیں جہاں بھی گئے ہیں اب ان کا اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں کانگریس کا سوپڑا ساپ ہوا ہے تو راحل جی کے جانے سے راحل جی کی اچھی بات ایک ہے کہ وہ مہتمہ گاندی جی کے سپنے کو پورا کر رہے ہیں جو مہتمہ گاندی جی نے کہا تھا کہ اس کانگریس کو کیونکہ کرپسن کا بہت بڑا ایک امبار بنا دے گی اور پورے دیس کرپسن میں ڈوپ جائے گا اور وہ ہی کانگریس نے کیا اس لیے اس کو سماپت کر دینا چاہیے لیکن سماپت نہیں کیا تو ان کا جو صددھان تھا جو ان کا وچار تا گاندی جی کا اس کو پورا کر رہے ہیں کانگریس کو سماک کرنے کا کام کر رہے ہیں اس لیے لونی سے گجر جائیں گے تو لونی میں دو چار بوٹیں وہ بھی نہیں بچیں گے اور جہاں جہاں جائیں گے وہاں کانگریس کا سوپڑا ساپ ہو جائے گا اچھا جس طرح سے راہل گاندی کہہ رہے گی دو ہزار چودہ کے بعد ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جو ہندو مفلم بھائی چاہ رہا تھا وہ خراب ہو گیا پہلے سب مل جل کے رہتے تھے ہندو مفلم سیکھ کے سائے لیکن چودہ کے بعد تو ایسا لگ رہا ہے کہ آدمی ایک دو فرے کو مالنے کے لئے تیار ہو رہا ہے انیس سو چوراسی میں ہزاروں سکھوں کا قتلیام کرایا گیا تب بھائی چاہ رہا تھا سکھ مارے گئے چوراسی میں کی نہیں بری طرح جلا دیئے گئے جندے لوگ یہ بھائی چاہ رہا تھا کانگریس کا ملیانہ میں مسلموں کو کھلیام کٹوایا گیا اور اس کے بعد ٹرک بھر کے ان کو دبوا دیا گیا یہ بھائی چاہ رہا تھا تمام جگہ پہ کتنے دنگے ہوتے تھے اور کانگریس مروا دیتی تھی تو یہ بھائی چاہ رہا تھا بھارجنتہ پارٹی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ دیس کا ایک ایک وقتی مہترون ہے اور کوئی کسی کی دکان نہ جالے کہ یہ دنگا نہ ہو تو یہ ملدہ صدبہ بھی گھڑ رہا ہے تو بتایا نا راہور اگاندی جی کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کا ایک بات کا میں پرسند سکوں کہ اگاندی جی کا جو بیچار تھا کہ کانگریس کو سماعت کرنا چاہی ہے اس کو سماعت کرنے کے لیے جگہ جگہ آترا کر رہے ہیں لیکن بھی تھا جی جو سلمان خرسید ہے کانگریس کے نیتہ جانتے ہوگی ان کو انہوں نے آج تلنا رام سے کر دے گی راہول گاندی میں تو رام کا سبروب دکھائی دے رہا ہے رام تو کنکن میں ہے تو اس نے کوئی غلط تو کہا نہیں رام تو کنکن میں ہے رام کا مطلب یہ جو روم روم میں راما ہوا وہ رام ہے تو وہ تو کوئی اس نے نہیں کہا سلمان خرسید میں بھی رام ہے تو انہوں نے بھی رام ہے کیوں نہیں یہ رام رام تو ہر اس میں ہے اس دیوار میں بھی رام ہے خمبے کے اندر بھگوان پرکٹ نہیں ہے رام بسنو جی تو سلمان خرسید میں بھی ہے تو وہ اپنا سلمان جی سے یہ ہمارا کہنا ہے کہ انہوں نے رام رام کرنا چاہیے جب ان کو راہول جی میں دیکھ رہے ہیں تو رام رام کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ دیس میں ایک اچھا میسی جائے گا اس لیے تو ہم بھگوان سے رام کا بھو مندر بنا رہے ہیں تو وہاں جا کے وہ پوجا پاٹ کریں کہاں چکرم پڑے ہیں اور اپنے جو ان کے اور لوگ ہیں میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جتنا بھی کنورٹ لوگ ہیں جو باہر سے ویدیشی آکرونکاریوں کے سنتان نہیں ہیں وہ سارے کے سارے سناتن دھرم کے لوگ ہیں پوجا پتی ان کی بھلے دوسری ہو سکتی ہے لیکن دوبارہ سے ان کی بھگوان رام میں انڈونیسیا کی طرح ہے دوسرے ملک ہے مسلم ان کی طرح بھگوان رام میں ان کی اگر یہ بھگتی جگہ ہے تو میں انہیں بدھائی دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اب جب راہل جی نکلیں گے تو کم سے کم سلمان خرسی جی ان کے آگے رام رام کرتے ہو نکلیں گے پربیدھاک جی جو کل تک رام کے افتت کو نکارتے تھے رام کو کالپنک بتاتے تھے آج ان کو رام یاد آ رہا ہے کمال کی بات ہے وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ابھی ہم نے بتایا نا ان کا کوئی مطلب تھوڑی کہنے کا لیکن سلمان خرسی جی تو ہوشار آدمی ہے انہیں کہینہ کی صدبودی بھگوان نے دیے اور راہل جی کی یاترہ میں آپ دیکھ لینا کہینہ کی کرتن کرتے ہوئے لونی سے نکلیں گے اچھا لونی سے کرتن کرتے ہوئے نکلیں گے بلکل نکلیں گے جب کرتن کرتے ہوئے نکلیں گے تو ہم بھی پھول پرسوائیں گے ان کے اوپر اور مجھے امید ہے پھر راہل گاندی بھگوان رام کے مندر میں جائیں اور وہاں جا کے کہیں کہ میں کٹر ہندو ہوں کبھی مہادیوں کا بھگت بتا رہے ہیں کبھی رام بتا رہے ہیں آپ انہیں وہ خود کو کہہ رہے ہیں میں سنکر جی کا بھگت ہوں اب وہ رام ہو گئے ہیں تو سلمان خرسی جی نے تو بہت اچھا بیان دیا ہے کم سے کم مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ان کے سمرتہ کہ ان سے بھی وہ کہیں گے کہ سناتن دھرم میں واپسی کر رہے ہیں جو یاترہ چل رہی ہے جیسے وہ کہہ رہے گی بھارت ٹوٹ گیا ہے بھارت جوڑ نہیں نکلا ہوں دو ہزار چوبیس میں کتنا سا آپ دیکھ رہے کہ اس یاترہ کا ہوگا موڈی جی کو کتنا ٹکر وہ دے پائیں گے آپ نے دیکھا کہ بھارت ٹوٹا ہوا میں نے تو نہیں دیکھا تو پھر جب اس میں جو حالان نہرو جی نے پورا چین کے دورہ جو پورا بھارت کا جو بھومی تھی اس کو ہجاروں جو ایکٹیر جمین تھی اس کو کبجہ کرا دیا کسمیر کا ٹکڑے کر دیئے پورا جو کسمیر بنگلہ دیس بھارت کا حصہ تھا نا افغانستان تک تو یہ کس نے کیا یہ تو کانگریس نہیں کیا نا بھارت کو توڑا کس نے اور جوڑا کس نے جوڑا ہم نے دارہ تین سو ستر کو سماعت کیا دیس کے سوسی پدھان میں مانے موڈی جی اور مانے امیس ساہ جی کے دورہ ایک جھٹکے میں تین سو ستر سماعت ہوئی کی نہیں آج چائنہ کو بھاگنا پڑا کی نہیں پاکستان میں گھس کے مارا کی نہیں دو دن پہلے لال کے لیے سے راؤل گانڈی کہہ رہے گی چائنہ تو اندر گھس گئے موڈی جی سوئے ہوئے ابھی انہوں نے بیان دیا تھا کہ آرمی پٹ رہی ہے موڈی جی کچھ نہیں کر پا رہے چھپن انچ کا سینہ پتہ نہیں کہا گیا ہاں راؤل گانڈی وہاں کڑے برسارے تھے ان کے اوپر چین والوں کے اوپر جب موڈی جی سو رہے تھے تو وہ تو انہیں اپنے بھی دیکھا ہوگا سب جگہ کہ راؤل گانڈی وہاں بورڈر پہ گئے تھے جو سینک بھاگ رہے تھے وہ ہماری فوج نے سوڑی بھاگ رہے یہ جو لگاتار فوج کا آپ مان کر رہے ہیں سرجیکل اسٹرائک کے ثبوت مانگ رہے ہیں یہ ڈوب مننے کی بات ہے دیش کو کلنکت کرنے کی بات ہے اس طرح کے پلٹیکل اگر لوگ ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیش کہیں نہ کہیں کھنڈدہ جو کھترین پڑ جائے گی تو اگر یہ اس طرح کی بات کہیں کہ موڈی جی سو رہے تھے تو راؤل جی جگہ ہوئے تھے اور انہیں دوڑا رہے تھے جو ہماری فوج نے اور جو ویڈیو جو وہاں کے چائنہ کے جو ویڈیس منترین ہیں اور وہاں کے لوگوں نے مانا بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کو پیٹا گیا مارا گیا اور انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا تو یہ تو فوج کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں تو جو لوگ اس طرح کا سوال تو راحت دور ہی اٹھا سکتے ہیں پر ویڈاک جی راہل گاندی کون سی ویڈیو دیکھتے ہیں سب نے تو دیکھا کہ سینہ مار رہی ہے لیکن راہل گاندی جی ایسی کون سی ویڈیو دیکھ لیتا ہے جن میں دکھائی دیتا ہے کہ سینہ پٹ رہی ہے ہم نے بتایا نا راہل گاندی تو کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ گاندی جی کا سپنا پورا کرنے کے لیے کچھ بھی بولیں گے تو جب وہ اس طرح سے فوج کے اوپر بول رہے ہیں تو اس دیس کے لوگوں کا خون اُبل رہا ہے اور کسی طرح چناؤ آ جائے تو جو دو چار سیٹ ہے نا وہ بھی ساف ہو جائیں گی میں نے کہا نا گاندی جی کا سپنا پورا کر رہے ہوں نہیں وہ تو مودی جی کی راہ پر چل رہے دیکھیں داڑی بھی انہوں نے بڑھا لی ہے پیدل بھی چل رہے ہیں پیروں میں چھالے پڑ گئے مندیر بھی جا رہے ہیں تو جو مودی جی کرتے ہیں انہوں ہی کو پھولو کر رہے ہیں نہیں وہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ داڑھی انہیں مودی جی والی داڑھی کو دیکھئے دیوی سنت کی داڑھی ہے جو ان کی داڑھی ہے اس پہ صدام حسین کا بلکل صوروب نیچے لگتا آپ کو میں سرما والی بات بول رہے ہیں آپ بھی نہیں حیمد جی نے کیا بولا مجھے نہیں دھیان ہے اگر انہوں نے بولا ہے تو لیکن جب اگر صدام کو آپ دیکھیں گے تو رہل گاندی بلکل ایسے لگتے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں بلکل ملد ڈٹو ان کا چہرہ ملتا ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیے جو یاترہ اتر پردیس میں آئے گی اتر پردیس میں کتنا اثر لگ رہا ہے اس کا ہوگا نہیں اثر تو بتایا نا پورا لگ رہا ہے مجھے پورا اقدم سے جو جہاں جہاں سے رہل نکل کے جائیں گے وہاں کانگریس صاحب ہو جائے گی اکلیس بھی آ جائیں گے تو وہ بھی سماپت ہو جائیں گے جینت جی کو پتا چل گیا کہ اگر ان کی یاترہ میں گئے انہوں نے سنتوں کو اور گائوں کی حتیہ کی ہے اور سوامی کرپاتی جی مہاراج کا سراب ہے تو اس لیے جینت جی کو انہیں پتا کر لیا اس بات کا تو بھاگ گیا یاترہ سے الگ ہو گئے اور ادھر اکلیس جی آ رہے ہیں تو دو چار کوڑے ان کو بھی لگیں گے اور اس کے بعد ان کی پارٹی بھی سماپت ہو جائے گی بہنج جی کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے لگتا نہیں آئیں گی وہ اس لیے راہول جی تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں کانگریس کو سماپت ہر حل میں کر کے رہیں گے اور مہتمہ گاندی جی کا سپنا پورا کریں گے اور کانگریس میں مہتمہ گاندی جی کا سپنا پورا کرنے کا مجھے لگتا ہے پہلا بیکتی ہے جس نے اس انکل پلیا ہے اچھا آخری سوال ویدھائک جی پوچھنا چاہوں گا آپ سے راہول گاندی نے ایک مددہ اٹھا ہے مہنگائی بیروجگاری ان کا لگتار کہنا ہے کہ پچھلے آٹھ سال کی بات کی جائے تو مہنگائی بیروجگاری کے معاملے میں سرکار بوری طریقے سے پھیل ہوئی ہے چاہے وہ پیٹرول کے دام دیکھ لو یا سلنڈر کے دام دیکھ لو ہماری سرکار تھی پانچ سورپے میں سلنڈر ملا کرتا تھا ان کی سرکار کب تھی انہیں دھیان ہی نہیں ہوگا کب سرکار تھی ان کی پانچ سورپے سلنڈر ملتا تھا ہم تو پھر ہی دے رہے ہیں کروڑوں لوگوں کو پھر ہی سلنڈر دیئے ہم نے تو دیئے نہیں دیئے بتائیے مکان پھر ہی دے رہے ہیں لگاتار اناج جو بڑھتا ہی نہیں تھا راستان لیلر جس کو کھا جاتے تھے وہ دو دو بار دے رہے ہیں ہم دو ہم نے کسانوں کے لیے سمان نہیں دی دیئے گریبوں کے لیے ہم نے آج سمان یوجنہ کے تحت پانچ لاکھ کا کار دیا ہے کوئی بھی اپنا علاج کرا سکے بجلی کے معاملے میں جن کہاں کبھی بجلی نہیں گئی کون ریس کا اتنا لمبا ساسن رہا ایک اگر میں بجلی پہنچانے کا کام کیا وہ بھی فریم ہے جو گریب وقتی تھا اسے خاتہ کھلوانے میں کتنی مسئبت آتی تھی لوگ بھولے نہیں ہیں تو اس کے لیے ایک گارنٹر چیز ہوتا تھا گورنمنٹ ایمپلوئی اس کو سب کے پھری میں کھلے ہیں جیرو بیلنس پہ تو پورے دیس کے اندر جو جہجے کار موڈی جی کی ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں یہ اس سے سب لوگ پریسان ہیں اس لیے کانگریس پوری طرح سماپت ہو چکی ہے اور جو دوسرے دل ہیں میں تو ان سے نویدن کرتا ہوں کہ ایک بار دیکھ لیں ہوں سوامی کرپاتی جی کا جو سراب ہے اس میں دم ہے کی نہیں اکھلے ہی جی ایک بار یاترہ میں پانچ منٹ چلیں بس اس کے بعد اگر پانچ سیٹ آ جائے تو ہمیں پکڑ لینا لوگ صبح میں راہل جی تو تین ہزار کلومیٹر پیدل چل چکے کمال کی بات ہے کانگریس سماپت نہیں کرنا کیا اگر وہ کم چلیں گے تو لوگوں میں جہاں جہاں سے جائیں گے وہیں تو کانگریس سماپت ہوگی ہم تو چارے اگر کوئی بی جی پی کا نیتہ ہے ایک کلومیٹر بھی پیدل چل کے دکھائے دن میں نیتہ نہیں ہے سب لوگ کار کرتا اور محنت کرتے ہیں سب اپنے کہینہ کے کسان پریوار سے ہیں یا مجدور کے پریوار سے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ راہل جی کی طرح سونے کی چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے راہل جی کا بہت میں لونی آگمن پر سواگت کرتا ہوں کہ وہ کانگریس کو سماپت کریں گے سواگت کیسے طریقے سے کریں گے دھول نکاروں کے ساتھ کریں گے کیسے کریں گے اگر سلمان خورجی جی جیسے کہہ رہے ہیں دھرمک دوبارہ سے ان کو کہینہ کے بھگوان رام یاد آ رہے ہیں کہ ہم کچھ سمیں پہلے کہینہ کے ہندو تھے تو ہندو اگر کنورٹ ہوں گے تو ان کا بڑا بھی نندن کرائیں گے بہت بہت